احمد اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں میں ہمارے پروگرام کالا محلام ہم آج عبادہ سیریز کے اندر توبہ کے تعلق سے کچھ اور بہت ساری اہم باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ توبہ کا طریقہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا یاد ہے سب کچھ نمبر ون feeling sad نمبر دو immediately گناہ سے توبہ کرو بعد میں کریں گے رمضان میں کریں گے گلت بات گناہ کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ارادہ کرو کہ پھر سے کبھی انشاءاللہ نہیں کریں گے اور کسی کا حق لیے تو واپس کر دو انشاءاللہ اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو بزی کرو کیونکہ اگر نئی فل کریں گے نیک کام سے زندگی کو تو پھر سے گناہ واپس آ جاتے ہاں اوکے یہ سب بہت ڈیفیکلٹ ہے کی ایزی ہے یہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے کی ایزی لگ رہا ہے نہیں ہے تو یہ ایزی لیکن بہت سارے لوگ کئی سارے گلت فہمیوں میں ہوتے ہیں اور وہ گلت فہمی کی وجہ سے وہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی گاڑی رک جاتی ہے بیچ میں ہی اور وہ اپنی سنسیر طوبہ تک نہیں پہنچ پاتے اور زندگی وہ گناہوں کے ساتھ پھر گزرتی ہے اور پھر قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ اللہ کا سامنا کرنا ہوگا آپ سب کے پاس آج ہے ایک ہارٹ اور یہ ہارٹ صرف سمجھانے کے لیے ہے ایک بات سمجھانے کے لیے ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث سنا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیں گے آپ سب بچے بہت دھیان سے سنیں گے بڑے بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الابدا بندہ اذا از نبا جب وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نکتہ آجاتا ہے دل پہ کیا آتا ہے گناہ کرتے ہیں تو دل پہ کیا ہوتا ہے کالا نکتہ آجاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے وہ نظر گناہ کو چھوڑ دے مافی مانگے اللہ سے توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے اللہ سے مافی مانگے سقیر قلبہ ہو اس کا دل پھر سے چمک جاتا ہے وہ گناہ کا نکتہ کیا ہوتا ہے چلے جاتا ہے مٹ جاتا ہے دل پھر سے کیا ہوتا ہے مٹ جاتا ہے دل پھر سے کلین ہو جاتا ہے کلین ہو جاتا ہے فین زادہ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے یاد ہے نا گاڑی نیچے کی طرح آتی ہے فین زادہ زادہ وہ اور گناہ کرتا ہے تو اس کا دل میں اور کالی نکتے آتے آتے ہیں کالی نکتے آتے آتے ہیں یہاں تک ایک ٹائم آتا ہے کہ پورا کے پورا پورا دل کالا ہو جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ رَعْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ یہی تو وہ زنگ ہے زنگ زنگ معلوم ہے زنگ دکھا ہے ہاں ہاں کیا کہاں دکھیں وہ لوکھن میں لوکھن پہ وہ جو زنگ لگتا ہے نا رست دل پہ زنگ کیسے لگتا ہے یہ دل پہ گناہ گناہ کالے نکتے کالے نکتے یہاں تک آ کے کیا ہوتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے ذَلِكَ رَعْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ یہی تو وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نہیں ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے کیوئے کاموں کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں نا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اچھے بتاؤ جس کا دل دم کالا ہو اس کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے کیا خراب لگتا ہے خراب ہاں اچھے یہ کالا جو دل ہے پتا ہے آپ کو ایکس رے مشینز ہوتی ہے یا سی تی سکین ہوتے ہیں اس میں آئے گا کہ اس کا دل کالا ہے نہیں ہاں اس کے ہاتھ کا کلر کیسے ہے کالا آئے گا نہیں آئے گا ہاں کالا نہیں آئے گا لیکن یہ کونسا ہے یہ ایکس رے نہیں بتا سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس جائیں گے تو دل کیسا ہے معلوم پڑتا ہے ہاں تو یہ سی تی سکین میں نہیں آتا ہے ایکس رے میں نہیں آتا ہے لیکن دل کالا ہوتا ہے کس نے بتایا ہمیں کہ کالا ہوتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ حدیث سنان ترمیدی میں ہے حدیث کی سنت حسن ہے تو بچوں کس کے دل کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے ہم سب کے ساتھ ہے نا اب ہم سب کو کیسا دل چیئے سام دل چیئے اور سام دل چیئے تو اس سے کیا کرنا ہوگا گناہ سے بچنا توبہ کرنا ہوگا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرو ہی مت کالا نکتہ ہوگا تو مٹانے کی کوشش کرنا ہے اور نہیں مٹا پائے تو گندے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے ہاں تو صحیح طرح سے طریقہ کیا ہے توبہ کرنا اور سب سے بیس طریقہ کیا ہے گناہ کرنا ہی نہیں گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا کیونکہ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں مالو تھوڑا سا گناہ میں کرتا ہوں تھوڑا کرتا ہوں تھوڑا 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 پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوتا ہے پورا دل کالا ہوجاتا ہے تو یہ ٹریک پر نہیں جانا ہے ہمارے پاس آج ہے یہ چٹھیاں چٹھیوں میں سے آپ کو ایک چٹھی نکال کے مجھے دینا ہے آپ سب کو ایک دل دیا گیا ہے یہ دل کے اوپر تین کالے نکتے ہیں یہ جو چٹھی میں سوال ہے یہ توبہ کے بارے میں ہے آپ کو بتانا ہے یہ سوال پڑھ کر اس کے اندر جو بات دی گئی ہے اس میں کوئی غلط بات ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کا ایک بلینک ڈاٹ مٹائیں گے as a reward لیکن یہ ہماری گیم ہے صرف یہ ہماری صرف گیم ہے تاکہ ہم توبہ کا طریقہ سیکھ لیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کس سے سٹارٹ کریں گے رائٹ سائید سے سٹارٹ کرتے ہیں چلو ایک چٹھی نکالو چٹھی میں یہ ہے سوال کوئی ہے جو نماز نہیں پڑھتا آپ سب کو جواب دینا ہے ابھی آپ سب کو ابھی جواب نہیں دینا نماز پڑھنا چاہیے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے صحیح ہے غلط ہے غلط کیا غلط ہے آپ بتا سکتے ہیں feeling sad نہیں کہاں پہ wrong ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے وہ کیا astagfirullah استقفال نہیں استقفال firm intention not to repeat گناہ کو repeat نہیں کریں گے کریں گے نہیں یہ intention اس کے پاس ہے نہیں مطلب یہاں پہ fail ہو رہا ہے وہ نہیں تو کہاں fail ہو رہا ہے سب صحیح ہے وہ توبہ تک پہنچ رہا ہے اس کے توبہ ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اس میں stop the sin گناہ روک رہا نہیں ہے یعنی نماز پڑھنا شروع نہیں کر رہا لیکن آپ نے جواب تو صحیح دے دیئے بالکل صحیح جواب آپ کے لئے ایک چوکلٹ اور آپ کا ایک یہ مد گیا ایک پسن ہے وہ کہتا ہے توبہ توبہ اور اپنے گال کو پیٹتا ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کی توبہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کہاں پہ fail ہو رہا ہے وہ feeling sad very good mashallah یہ ہے آپ کا بالکل صحیح جواب آپ کے لئے بھی ایک چاکلٹ اور ایک black dot minus آپ کی turn کوئی ہے جو کسی کے ونڈو کو توڑ دیتا ہے ونڈو پین ہے نا توڑ دیتا ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے feeling sad لیکن اس کے پاس ہمت نہیں ہے کہ جا کے بولے ہمت نہیں ہے ڈر رہے نا جائیں گے تو انکل دانٹیں گے تم نے میں ونڈو پین توڑ دیا تو وہ اس کے حمد نہیں ہے کیا اس کی توبہ complete ہے نہیں کیوں complete نہیں ہے کیا چیز miss ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ حق ریٹرن کرنا وہ ریٹرن نہیں کا دا ہے نہیں اس کی در کی وجہ سے اس کی توبہ complete نہیں بہت اچھا جواب ماشا اللہ میرا بس اگر چلے تو مجھے تو ایسا دل چاہ رہا ہے دو دو مٹا دوں لیکن بلکل سہی جواب بہت اچھا جواب اب آپ کی کوئی استغفر اللہ کہہ کر کسی اور کی چوکلیٹ کھاتا ہے چوکلیٹ لے کر جیسے یہ ہے آیاں کی چوکلیٹ اگر بہت استغفر اللہ لے کے کھالو تو اس کی توبہ complete ہے کہ نہیں استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے صحیح ہے غلط ہے غلط کیا غلط ہے اس میں استغفر اللہ اسے بہت برا لگ رہا ہے لیکن وہ کھا لیتا ہے چوکلیٹ استقفار استقفار کیا نا اس نے form intention to not repeat یعنی گناہ پھر سے repeat نہیں کرے گا پھر سے repeat نہیں کرے گا وہ تو ابھی ہی کر رہا ہے چوکلیٹ لے کر استغفر اللہ بول کے کھا رہا ہے کر سکتے ہیں ایسا کسی کی چوکلیٹ لے کر استغفر اللہ بول کے کھا سکتے ہیں معافی توبہ تو کر رہا ہے توبہ سے گناہ ماف ہو جاتا ہے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے کہاں غلط ہے feeling sad feeling sad وہ اس کو sad feel ہو رہا ہے feeling sad استغفر اللہ کھا رہا ہے ہم 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 یہاں پہ نہیں ہم ہم گناہ کرتے ھائم پہ فوران ہم 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 استغفر اللہ کو جیخہ رہا ہے ہم ہم بتاؤں کہاں پہ رہاں گے امیجیٹلی امیجیٹلی کر رہا ہے وہ پاس ہو رہا ہے اس میں امیجیٹلی میں بھی پاس ہو رہا ہے پھر کہاں پہ دوئنگ گوڈ دیڈ وہ تو بعد میں نا گوڈ دیڈ بعد میں کروں گا میں انشاءاللہ پہلے بھی چوکلیٹ اکھالوں پھر کہاں پہ مستیک ہو رہی ہے اس سے جلدی بتاؤ نہیں stop the sin اس نے stop کیا sin کو sin stop کیا کیا sin کر رہا ہے وہ کیا گناہ کر رہا ہے چوکلیٹ کھا رہا ہے کسی اور کی پہلے بھول رہا ہے stop the furula stop the furula اور کھا لے رہا ہے تو sin stop کیا اس نے یہاں پہ fail ہو رہا ہے وہ بلکل صحی جواب آپ کا بھی ایک تھوڑا time لگا لیکن صحی جواب دی چلی ابھی تن آپ کی کوئی کہے کہ I will do توبہ فرم رمضان میں رمضان میں توبہ کروں گا صحیح گلت ہے کیا گلت ہے استقفار کرے گا رمضان میں feeling sad immediately immediately کا مطلب یہ بہت stop the sin گناہ کو stop کر دینا نہیں بلے میں رمضان immediately یہاں پہ fail ہو رہا ہے اور sin بھی نہیں stop کر رہا ہے استقفار بھی نہیں کر رہا ہے یہی پہ fail ہو گیا وہ صحیح جواب برکل صحیح جواب اور آپ کو ملتی ہے ایک اور sin okay اب آپ کے لئے کوئی کسی کی چیز لے لیا کوئی چیز لے لیا جیسے مثال کے طور پر یہ میری پہنے ہے آپ میری پہنے آپ نے لے لیا اور بولے sorry اور sorry بول کے لے لیا واپس نہیں دیے صحیح گلت ہے sorry تو کہا نا یہاں تھا نا sorry تو sorry تو کہا تو توبہ صحیح گلت ہے گلت کیا گلت ہے اس میں feeling sad immediately کہاں پہ راؤں گے نہیں نہیں آپ مت کرا آپ کی طرح نہیں ہے feeling sad لیکن بولیں sorry I'm sorry sorry بول کے چیز لے سکتے کسی کی لے لیے sorry بول دیے اگر اس نے معاف کیا یا نہیں کیا بہت important ہے لیکن کسی کا حق لے رہے ہیں کہاں پر ریٹرن کرنا بلکل صحیح جواب بلکل صحیح جواب mashallah very good very good آپ کو یہ چکلت کے ساتھ 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 ایک پینسل بھی ملے گی کیونکہ آپ نے تین جلدی جواب دیا mashallah ایسے ہی ہونا چاہیے آپ سب کو ٹاپک اپنا پاورفیکٹ ہو جانا چاہیے اب تک تو ہاں آپ تک بلکل پاورفیکٹ ہو جانا چاہیے mashallah ایسے ہی م varieties 以 خوابب کی گئر میکنی ملے پر ایسے ہی ملے پاورفیکٹ ہی ملے کارو ہی سوٹے بڑے بے بایس ہی ملے پاورفو پریشان کریں توبہ کمپلیٹ ہے صوری بول رہے ہیں ایسا نہیں صوری نہیں بول رہے ہیں صوری بول رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے غلط کیا غلط ہے فرم انٹینشن not to repeat the sin اوکی ویلکل صحیح جواب mashallah very good آپ کو بھی ایک چوکلیٹ کے ساتھ ساتھ ایک تینسل کیونکہ آپ نے چلی جواب دیا اب سناٹ ہو رہا ہے ہمارا last round yes last round دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوال کا جواب صحیح دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کسی کی امی کہتے ہیں یہ چوکلیٹس یہاں سے مت کھانا لیکن چوکلیٹ وہاں سے مسیم ہو جاتی گائب ہو جاتی ہے کوئی بچہ ہے جو کھاتا ہے لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ میں کیوں ممی کی بات نہیں مانی تو توبہ کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی 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 نا کی نہیں ہوئی ہوئی اس نے چوکلیٹ لے کے کھا لیا اس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں کھانا چاہا تھا لیکن اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کیے بس اتنا برا لگا یہ والا کیا ہوا کہ نہیں ہوا ہوا مطلب بس اتنا برا لگ رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے مافی مانگے تو اچھی بات ہے لے پھر مافی نہیں مانگے اور سب دل میں برا لگا تو صحیح غلط ہے غلط تو توبہ کمپلیٹ ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی اچھا دیکھو اگر کسی نے اپنی امی کی دیوی چکلیٹ کھا لیے پوچھے بغیر اور مافی بھی نہیں مانگے اور سوری بھی نہیں بولے ہم امی کو جا کر بولے بھی نہیں کہ میں نے کھا لیے چکلیٹ تو توبہ ہوئی کمپلیٹ کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نا تو کہاں پہ کیا نہیں ہوا استغفار اللہ سے مافی مانگنا اللہ سے مافی مانگنا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا اور ممی سے مافی ممی سے بھی مافی نہیں مانگے اکے ماشاءاللہ آپ ہمارے smallest contestant ہے اور آپ نے ہمارے اس سوال کا صحیح جواب دیا you have a shining heart ماشاءاللہ اکے اب اگلا سوال آپ کے لیے ایک پرسن کہے توبہ توبہ اور کہہ کر کے اپنے گالوں کو پیتھے تو کیا یہ توبہ میں کافی ہے feeling sad feeling sad کا ہے نہیں normally یہ کیا ہے لوگ اس کو صرف رسم بنا دی ہاں توبہ توبہ کر کے سب گناہ کرتے ہیں تو یہ feeling sad ہے یا نہیں ہے نہیں نہیں ہے very good mashاءاللہ اسی کے ساتھ full shining heart آپ کا سوال ایک شخص کے پاس پیسے ہے روک نہیں رہے اوکے تو کونسا سٹیج کمپلیٹ نہیں ہے بتائیے stop the sin stop the sin کیا sin ہے یہاں پر کہ حج کرنے نہیں جا رہے پیسے ہے طاقت ہے پھر بھی نہیں جا رہے sin میں ہے لیکن دل میں برا لگ رہا ہے تو توبہ کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی تو آپ سب بچے انشاءاللہ یاد رکھیں گے توبہ کرنے کا طریقہ ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب اور بہت بہت quick answer very good mashاءاللہ آپ کو ملے گی چکلیٹ اور چکلیٹ کے ساتھ ایک اور پینسل very good mashاءاللہ last question عبداللہ کے لئے کوئی کہے کہ میں جمہ کے دن توبہ کروں گا انشاءاللہ جمہ کے دن صحیح گلت ہے انشاءاللہ بھی بول رہا ہے انشاءاللہ میں جمہ کو توبہ کروں گا صحیح گلت ہے گلت کیا گلت ہے کون سا رول بریک ہو رہا ہے استقفار استقفار کرے گا جمہ کو انشاءاللہ ابھی نہیں کیا کرے گا جمہ کو کون سا رول بریک ہو رہا ہے immediately فوراں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کب کرے گا وہ جمعہ کو کرے گا بالکل سی جواب اور آپ سب بچوں کے پاس ہے shining hearts اور ویسے shining hearts لے کر اللہ کے پاس جانا یہ تو ہے کھیلنے والا heart آپ سب کے ہے shining hearts اور ما شاہ اللہ ہمارے سب بچوں کے ہو گئے shining hearts لیکن یہ تو ہے کھیلنے والا heart ہمارا real heart بھی shining ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم قیامت کے دن جائیں تو ساف دل جائیں گناہ کے blank dots لے کے جائیں آپ کو توبہ کرنے کا طریقہ مل گیا انشاءاللہ ابھی یہ سب پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ہے جو توبہ نہیں کرتے کیوں معلوم ہے وہ لوگ بولتے ہیں اللہ مجھے ماف نہیں کرے گا کیا بولتے ہیں اللہ مجھے ماف نہیں کرے اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا ایسا بولتے ہیں یہ صحیح غلط ہے غلط اچھے یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس بہت سارے گناہ ہیں یعنی اتنے اتنے سارے گناہ تو توبہ کر سکتا ہے وہ بہت سارے اتنے سارے گناہ اچھے اتنے ہوتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے نہیں اور اتنے ہوتا ہے کر سکتا ہے اور وہ سیلنگ تک ہوتا ہے کر سکتا ہے اور بلڈنگ تک ہوتا ہے کر سکتا ہے کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اتنے سارے گناہ ہیں اس کے پاس پھر اس کے بعد تم اللہ سے معافی مانگ لو سچے طور پر تو اللہ معاف کرے گا پتہ ہیں آپ کو اگر کوئی انسان ہوتے ہیں جو غلط راستے پر جاتے ہیں ایک آدمی تھا جس نے کتنے مردر کیا تھا مالو میں 99 مردر کیا تھا مردر کا مطلب 99 لوگوں کا مردر کیا تھا اور پھر اس کو دل میں احساس ہوا کہ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کتنے سارے لوگیں غلط کام کرتے ہیں مالو میں آپ کو دنیا میں صرف اچھے لوگ رہتے ہیں دنیا میں برے لوگ رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں اب کوئی بہت برا ہے بہت برا ہے لیکن اس کو اچھا بننا ہے تو بن سکتا ہے وہ وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے وہ سنسیر طوبہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے yes کر سکتا ہے تو بچوں یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ایسا کبھی نہیں سوچنا کتنے سارے لوگ اور کہتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن یہ صحیح گلت ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بلکل صریح جواب اللہ تعالیٰ الغفور ہے رحیم ہے معاف کرنے والا ہے اور ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں قرآن کی ہر صورت کے بگنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے انسان معاف نہیں کرتے ہیں انسان ہوتا ہے نہ معاف نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہے نہ معاف کرتا ہے لیکن تمہاری توبہ توبہ تا نسوہہ سنسیر ہونی چاہیے سچی ہونی چاہیے نقلی توبہ نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کے پاس نقلی توبہ چلے گی نہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کیا نہیں پتا ہے العلیم ہے وہ دل کے حال کو جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے کہ ہمارے دل میں ہم لوگ اللہ کو چیٹنگ کر سکتے ہیں اللہ کو جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تم معلوم ہے نا سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ بچوں کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا مطلب یہ منت بولنا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرے اللہ معاف کرنے تیار ہے لیکن ہمارے دل میں سچائی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ حجر میں کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے دال لون جو گمراہ ہو گئے جو صحیح راستے سے بٹک گئے وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کون مایوس ہوتے ہیں بٹک جاتے ہیں وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اچھے لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں مایوس یعنی مایوس کا مطلب کیا ہے مایوس کا مطلب کیا ہے ایسا مایوس یعنی disappointed یعنی اللہ معاف نہیں کرے گا اچھے لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں سر دال لون جو ہوتے ہیں جو گمراہ ہو گئے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے بچوں پتا ہے آپ کو اتنے سارے برے برے لوگ ہیں نا وہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہیں لیکن وہ صرف سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور واپس آجائے وہ واپس آنے تیار ہیں تو اللہ معاف کرنے تیار ہے آج کا ہمارا last point اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک معاف کرتا ہے ایک انسان کو کب تک کب تک جب تک کب تک جب تک انتقال نہ ہو جائے مر گئے اس کے بعد اللہ سے بلتا ہے اللہ معاف کر دے مجھے اب قبر میں جا کے بول سکتے ہیں اللہ کو مرے وے لوگ بول سکتے ہیں زندہ لوگ بول سکتے ہیں لیکن ایک اور بات یاد رکھنا جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ ٹائم پہ بھی توبہ نہیں کر سکتے ہیں جب جان نکل رہی ہوتی ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ یہاں تک کہ جو جان نکلتے ٹائم پہ گرگرار شروع ہو جائے تو اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے تیار ہے آپ کو پتا ہے فیرون نے جب دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب اس نے کہا ہاں میں ایمان لائیا موسیٰ کے رب پر لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا تو کب تک چانس ہے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں لیٹ نہیں کرنا گناہ ہو گیا تو لیٹ نہیں کرنا کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے یہ نہیں بولنا میں آسمان تک گناہ کروں گا پھر اللہ سے معافی مانگ ہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ میں ہی انتقال ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور ایک بات ہے جب قیامت کا دن کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ویس سے نکلے گا اور جب دابت الارد جو زمین کا جانور ہے جب یہ جو نشانیاں اللہ کی آئے گی تو وہ ٹائم پر توبہ بندے کی قبول نہیں ہوں گی تو توبہ کے لیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے توبہ میں اللہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کچھ باتیں تھیں بس یہی پہ ہم آج کی اس پروگرام کو روکتے ہیں ہم سب کے سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور گناہوں سے مغفرت طلب کریں اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے تیار ہے کیا ہم لوگوں کو معافی چاہیے نہیں چاہیے ہم لوگوں کو معافی چاہیے نہیں چاہیے ہم لوگوں کو اپنا صاف دل لے کر جانا ہے اللہ کے پاس یا گندہ کالا دل صاف دل لے کر جانا ہے یہ مثال تھی ایک گیم تھی لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف دل اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی توفیق دے قیامت کے دن کی کامیابی ہم سب کو دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ لینے کی توفیق دیں ہم اسی ارادے سے اسی دعا سے آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ تعالیٰ